اسلام علیکم دوستو خوش آمدیر پولیس جب انفو یوٹیوب چینل میں امید کرتا ہوں آپ ٹیک ہوں گے دوستو ایکسائز پولیس میں بے شمار نوکریم کا اعلان ہو چکا ہے جن میرے بہن بھائیوں کے عمر 18 سال سے لے کر 30 سال میل کنڈیٹ اور 18 سال سے لے کر 33 سال فی میل کنڈیٹ ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کی قابلیت کیا ہونی چاہیے ان ویکنسیز کے کیا نام ہے اور آپ اس میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی آخری تاریخ کیا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مکمل تفصیل بتاؤں گا سب سے پہلے میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو اس بات سے اضاف کرتا ہوں کہ یہ جو ویکنسیاں آئی ہیں یہ کن کن اسلامی آئی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ویکنسیاں دیکھیں لاہور، کسیور، گجرہوالہ، سربودہ، ساہیوات، فیصلباد، ملتانس، باولپور، رابب لپنڈی، ڈیرہا غازی خان اور گجرات میں یہ ویکنسیاں آئی ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہر ہر ریجن میں کتنی کتنی ویکنسیاں آئی ہیں دوستو لاہور میں تیhtیز، گجرہوالہ میں 1، سربودہ میں 4، ساہیوال میں 2، فیصلباد میں 8، ملتان میں 12، باولپور میں 12 اور رابب لپنڈی میں 12 اور ڈیرہ آجی خان میں دو اور گزرات میں دو یہ ویکنسی آئی ہیں اس طرح یہ تقریباً سو سیٹے بنتی ہیں جو پورے پنجاب میں آئی ہیں اور آپ پورے پنجاب سے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں یہ ویکنسی ہیں دوستو انسپیکٹر یہ ویکنسی ہیں اور ان کا جو سکیل ہوتا ہے وہ سونا ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لئے آپ کی تعلیم کیا ہونی چاہیے اس کے لئے آپ کی تعلیم بی اے یا بی اکوم ہونی چاہیے یعنی کہ اگر آپ نے گریجویشن کیا ہے تو اب آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ایک سائز پوڈس کے لئے آپ نے کیسے اپلائے کرنا ہے دوستو یہ ویکنسی آئی ہیں پنجاب پاپلک سرویس کمیشن کی طرف سے اعلان کی گئی ہیں اس کے لئے آپ نے پنجاب پاپلک سرویس کمیشن کی ویب سائل پر جا کر اونینڈ فارم اپلائے کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ایک چلان ملے گا جو آپ نے بینک میں جمع کروانا ہے اور اس کی جو آخری تاریخ ہے وہ 26 جون دوہزہ چوبیس ہے اور اہم بات یہ ہے دوستو جو آو کا پیپر ہے وہ سو نمبر کا ہوگا اور پیپر کا جو دورانیا ہے یعنی کہ آپ نے کتنے ٹائم میں وہ پیپر کھل کرنا ہے اس کا ٹائم نبی منٹ ہوگا تو اور دوستو جو آو کا پیپر ہے وہ تمام اوزیکٹیو ٹائپ کا ہوگا دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیوز آپ سے شیئر کردیں شکریہ